جس گاؤں میں دس جوان لوگوں کو گولیوں سے بھون کے ماں ڈالا جائے اور دو درجن لوگ لاتھی گولی کھا کے اسپتالوں میں بھرتی ہوں وہاں تو ایسا ہی نظارہ ہو سکتا ہے ہر گھر کے باہر مرنے والوں کے رشتداروں کی بھیڑھ ہے اور رونے چیخنے کی آوازیں رنیا کے پتی اشوک بھی اس کی آنکھ کے سامنے مارڈا لے گئے دو تین سو ادمی رہیں چالیس پہتالیس ٹرکٹر رہیں تین چار سوک لگ بھاک ادمی رہیں باہر سے کلی آئے رہیں گنڈا لے آگے خیت آئیلن گاڑی لے کے جوتا تھا رہیں گاؤں میں ابھی بھی نرسنگھار کے نشان چاروں طرف بکھرے ہوئے ہیں کہیں خون کے دھبے کہیں آدیواسیوں کی ٹوٹی ہوئی سائیکلیں تو کہیں ڈنڈوں کے ڈھیر پردھان اتنے لوگوں کو مارنے کے بعد فرار ہو گیا ہے اس کے گھر کے باہر اب پولیس لگی ہے گاؤں والے کہتے ہیں اتنے بڑے کانڈ کے بعد پولیس بولانے پر نہیں آ رہی تھی کیونکہ اسے پردھان نے پہلے ہی گھوز کھلا دی تھی پولیس آئیں تو پھے کہاں آئیں پولیس بعد ہے پھون کر آئیں تو گھوز کھائے رہے نہ ہوتاں آئے رہے ہیں بعد بھی مجھے کے آئیں جب لاس انہوں چل گن مار پیٹ کی ادم سے تب وہ ستائے کے تب مجھے کے بعد میں آئیں گاڑی قریب دو درجان آدیواسی ابھی بھی اسپتالوں میں ہیں کسی کو گولی کسی کو گناسا کسی کو بھالا تو کسی کو لاتھیوں کے زخم ہیں کچھ کی حالت بہت گمدیر ہے گھٹنا کے بعد اب سیاسی دلوں کے لوگ بھی موقع پہ پہ پہنچ رہے ہیں پریانکہ گانڈی اور اکھلیش شادوں نے وہاں اپنی جانچ ٹیمیں بھی بھیج رکھی ہیں لگاتار سرکاریں سمیچھا کرتی ہے اکھر کس بات کی سمیچھا ہوتی ہے ان کے پربھاری منتری آتے ہیں مکہ منتری سمیچھا لیتے ہیں منڈلوار کس چید کی سمیچھا لیتے ہیں اکھر سمیچھا ہوتی تو سائے دین آدیواسیوں کے ساتھ اس طرح کی گھٹنا نہیں ہوتی 32 ٹیکٹر سے بھر کر لوگ دو گاڑیوں سے اصلہ دھاری بینا ساسن ستہ کی ملی بھگت سے نہیں پہنچ سکتے ہیں تو نسیت روح سے اپرادیوں کو ستہ کا سنچہ پرابت ہے اس لیے بے سہرہ لاچار اور گریبوں کے لیے کے ساتھ اتنی حیوانیت کی سون بھدر کا یہ علاقہ بے انتہا خوبصورت پہاڑ اور جنگلوں سے گھیرا ہے جہاں گونڈ آدیواسی بڑے پیمانی پر رہتے ہیں جو پشتوں سے جنگلوں کی زمینوں پر بسیں ہیں اور کھیتی باری کرتے ہیں زمین سستی ہونے کی وجہ سے تمام بڑے لوگوں نے یہ زمینیں غلط صحیح طریقے سے خرید لی ہیں جو انہیں بے دخل کرنا چاہتے ہیں بنادکار قانون جو اس علاقے میں جمین بیوات کے حل کے لیے ایک مہتپور بھونی کا عدا کر سکتا تھا اس کو پچھلے اتر قدیش میں بنی سبھی سرکاروں نے پونٹیاں بھی پھل کر دیا سون بھدر جنپت میں ہی 65 ہزار میں سے 64 ہزار دعوے کھاریچ کر دیئے سون بھدر کی گھٹنا خطرے کی ایک بہت بڑی گھنٹی ہے اب ان علاقوں میں بھوم آفیاوں پہ قابو کرنا ہوگا اور جنگلوں میں پشتوں سے بسنے والے غریب آدیواسیوں کے لیے ونادکار قانون کو لاغو کرانا ہوگا ورنہ ایسی گھٹنائیں بار بار ہوتی رہیں گی سون بھدر میں اشونی سنگھ اور پرباد کمار کے ساتھ لکھنوں سے کمال خان انڈی ٹی و انڈیا